اسلام علیکم ناظرین محترم ایک بار پھر اور ایک شرمناک خبر جو ہے سامنے نکل کر آ رہی ہے ہوسنگ کالنی چھانپورا سے جہاں پر آج ایک شخص کو ایرسٹ کیا گیا ہے جو کی اپنی تیرہ سالہ خاتون رشتدار کو جنسی طور پر حرانسہ کرنے کے الزام میں ایرسٹ کیا گیا ہے جی ہاں دوستو یہ اپنے تیرہ سالہ لڑکی جو کی اس کے رشتدار تھی اس کے ساتھ سیکچولی ہارشنگ کر رہا تھا جو کی محض تیرہ سال کی لڑکی تھی اس کا نام بتایا جا رہا ہے اس شخص کا نام بتایا جا رہا ہے مشتاق احمد خان جس کی عمر 48 سال بتائی جا رہی ہے ساناب گولا احمد خان یہ رہنے والا تھا ہوسنگ کالنی چھانپورا میں جس کو آج ایرسٹ کیا گیا ہے جو کی سیکچولی ہارشنگ کر رہا تھا اپنی تیرہ سالہ لڑکی کے ساتھ جو کی اس کے رشتدار تھی اور اس لڑکی نے پولیس سٹیشن میں جا کر اس کے خلاف جو ہے ریپورٹ درج کیا اس کے خلاف جو ہے ریپورٹ ڈالا کی میرے ساتھ ایسا کیا گیا ہے اور پھر اطلاع ملتے ہی پولیس نے اس شخص کو ایرسٹ کیا ہے اور اس کے خلاف ایر ریجسٹرڈ کیا ہے ایف آئر نمبر 40 2023 پی او سی ایس او ایکٹ کے تحت اس کو جو ہے ریجسٹرڈ ایف آئر کیا گیا ہے سری نگر پولیس اس جرم کی اطلاع دینے میں اس بہادر بچی کی جو ہے حمد کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس بہادر بچی نے پولیس سٹیشن میں آ کر ایسے جرم کے خلاف جو ہے ریپورٹ ڈالا ہے پولیس سٹیشن میں بہت ساری ایسی لڑکیاں بھی ہیں جو کی ڈرتے ہیں ایسے ریپورٹ پولیس سٹیشن میں ڈالنے کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کل ہی دو مولیس سٹیشن کیس سامنے آئے تھے بارو ملا میں اور سری نگر میں بھی دن با دن ایسے ہی بتر حالات ایسے ہی شرمناک واقعہ سامنے آ رہے ہیں آج بھی اور ایک واقعہ اس مہینے میں بہت ساری ایسے شرمناک واقعہ سامنے آ گئے ہیں پرنسپل کا بھی اور ایک شرمناک واقعہ جو ہے سامنے آ گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہماری لوگ دن با دن بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم لوگوں کو ہو کیا گیا ہے ہم ایسے شرمناک کاموں میں ملاوث ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایسا وقت جلد آنے والا ہے کہ اگر ایسا ہی ہوتا رہا ہے اللہ تعالی ہم پر بہت بڑا عذاب نازل کر سکتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کل بھی پرسوں بھی ارث کوئک آیا تھا اس سے پہلے بھی ارث کوئک آیا تھا یہ تھوڑا تھوڑا جھٹکے تھے لیکن اللہ تعالی بہت خطرناک جھٹکہ بھی لاسکتا ہے بہت بڑا زلزلہ بھی لاسکتا ہے کیونکہ جس طرح سے ہماری اعمال ہے جس طرح سے ہماری کام ہے جس طرح سے ہم ایسے شرمناک کام کرتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ جلد ہی کوئی عذاب آنے والا ہے آپ سب سے گزارش ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ سب لوگ خبردار ہو سکیں کہ اس جرم سے بج جائیں ایسے ہی اعمال قومی لوت بھی کرتے تھے وہ بھی لڑکوں سے وہ بھی مردوں سے اپنی جنسی خواہشات پوری کرتے تھے تو اللہ تعالی نے ان پر اپنا عذاب کا کوڑا برسایا ان پر پتھر برسائے ان پر پتھر برسا کر ان کو زمین میں دسا دیا اور ان کی زمین کو اُلٹ کر پلٹ دیا اپسائی ڈھون کیا ان کی بستی تھی ان کو نیستو نابود ہی کر دیا روئی زمین پر کیونکہ وہ بھی اپنی جسمانی خواہشات جنسی خواہشات مردوں سے کرتے تھے اور نکاح سے وہ پرہز کر لوت علیہ السلام نے بھی ان سے یہ کہا تھا میری بیٹیاں ہیں آپ کے لئے ان سے نکاح جا کے کیجئے لیکن انہوں نے نہیں مانا انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے بیٹیوں سے ہمیں کوئی لینہ دینا نہیں ہے مردوں سے اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے ہیں پھر اس جرم پر اللہ تعالی نے ان کو دسا دیا ہے زمین میں ان پر ان کو نیستو نابود ہی کر دیا ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا روئی زمین سے ایسے وہ عمل کرتے تھے مجھے لگتا ہے کہ ہم پر بھی ایسا ہی شاہد عذاب آنے والا ہے اگر ہم بھی ایسا ہی کرتے رہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیر کیجئے تاکہ ہر ایک شخص تک یہ پہنچ جائے اور اس سے وہ پرہز کریں اس سے وہ بھج جائیں اس جرم سے یہ بہت بڑا جرم ہے ایک خطرناک جرم ہے ایسی جرم ایسی لانت سے ہمیں بچنا چاہیے جو کی آج کل ہو رہا ہے آج کا اپ ڈیٹ اتنا ہی تھا ملتے ہیں کسی نئی اپ ڈیٹ میں تب تک دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ اور اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ہماری چینل کو لاجمی سبسکرائب کیجئے اور پیج